بسم اللہ الرحمن الرحیم شہروں کی طرح ملتان میں بھی آج جو اسٹر کی عید ہے مزیح برادری نہیتی عقید و احترام سے منائی جاری ہے اگر ہم بات کریں کرونا وائرس کی تو تمام تر ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے نہیتی منصب طریقے سے منائی جاری ہے اگر ہم سکولٹی کی بات کریں تو آر پیو ملتان اور سی پیو ملتان کی جانب سے جو سکولٹی ہے وہ فل پروف بنا دی گئی ہے آج تقریباً چھ سو چوبیس پولیس افسران جو اپنی ڈیوٹیوں کو سارا انجام دیں گے اسی پر بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ مقامی تھانے کے مخدومرسی تھانے کے احساس سے موجودے سے بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سکولٹی کے حوالے سے ان کا کیا انتظامات ہیں اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم صاحب وعلیکم السلام میں ادھر مخدومشید میں ایسے چو ہوں ہم نے ادھر سولہ ملازم چودہ ملازم اور ہم چار افسرے در لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا سکولٹی کا پروگرام آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں بہت بہتر ہے اور ہمارے افثان کی بھی حطیعت ہے کہ ہم نے مسیح بھائیوں کی پوری طرح حفاظت کرنی ہے اور ان کو ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مسیح ہے بلکہ ہمارے ملک کے شہری ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی خوشی میں بھی شریک ہیں اور بڑی خوشی سے ڈیوٹی دے رہے ہیں اور یہ خاص کر تیرہ چک کے تمام لوگ ہیں یہ پوریس کے ساتھ دونوں چرچوں کے بہت اچھا پروگرام آپ اگر ہم بات کریں کرونا ویرس کی تیسری لہر بڑی شدت اختیار گئی پاکستان میں اس حوالے سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کرونا ویرس پہ جو ایس او پیز ہیں اس پہ کس طرح کے عمل درامت کروایا جا رہے ہیں ان کو پہلے ان کی کمیٹری کو بتایا گیا ہے اب بھی بہر ہم نے آدمی کھڑا کیا ہے کہ وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ ماسک لگا کے اندر آئیں اور ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً لوگوں کے ماسک لگے ہوئے ہیں اور جن کے نہیں ان کو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ لگاؤ پروائیڈی بھی کرتے ہیں بہت اچھا جا رہا ہے سب یہ فلکل جیسے کہ ان سے بات کی گئی رہی ہیں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ تمام ایس او پیز پر عمل درامت کر رہے ہیں میں ساتھ آپ کو بتاتا چلوں ملتان شہر میں آج 42 چرچوں میں جو عید کی نماز ادا کی جائے گی اس کے علاوہ تین چرچز ایسے ہیں جسے احساس قرار دیا گیا ہے اور میرے ساتھ کچھ چرچ کے پاسبان میں موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے جانے کی کوشش کریں گے سر مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے تو میری طرف سے رائیلیون چینل کی طرح سے آپ کو عید بہت مبارک ہو اور مجھے یہ بتائیے کہ آج کے حوالے سے کیا کہنا ہے کرونا ویلز کی دیسی لائر بھی شدر سے آج کر چکیے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا ہے اور سکولٹی کے حوالے سے کتنا مطمئن ہے آپ تھانکیو بھائی میری طرف سے آپ کو بھی ہپی اسٹر اسٹر کی خوشیوں بہت مبارک ہو میرے نام بابو عرفان ایلبرٹ اور میں رومن کیتھلک چرچ تینہ چک کا انچارج ہوں تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ تیسری لہر چل رہی ہے کرونا وائرس کی تو ہمیں ایس او پیس پر عمل کرنا چاہیے اور حکومت کی طرف سے جو ہمارے اوپر قانون لاغو کیا جاتے ہیں وہ ہمارے ہی فائدہ کے لئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جب چرچ میں لوگ آ رہے ہیں عید نماز پڑھنے کے لئے وہ بھی جو ہے ماسک پہنے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں اتیاد کرنا چاہیے تاکہ اس محلق وبا سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچایا جائے سر ارپیو ملتان اور سی پیو ملتان کی جرم سے آج کے دن فل پروف سکولٹی بنائیں گے تو آپ کا سکولٹی کے حوالے سے کتنا مطمئن ہے جی میں بہت مطمئن ہوں جب بھی میں چرچ میں عامتواروں میں بھی آتا ہوں یہاں پر پولیس موبائل موجود ہوتا ہے اور جب تک چرچ ختم ہونے کے بعد ایک بھی آدمی آن سے نہیں نکلتا سکولٹی باہر نہیں جاتی اور ہم بہت سیٹسفائیڈ ہیں ان سے جی بلکل جیسے کہ ان سے بات کی جا رہی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ سکولٹی کے حوالے سے بھی تمام تر انتظامات مکمل ہیں اور اگر ہم بات کریں کرونا ویرس کے حوالے سے تو جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے سختی سے کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی بات بتاتا جلو جیسے کہ ان سے بات کی گئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے کی عبادت کے دوران آج ہم ملک کی سلامتی کے لیے اور کرونا ویرس کی جو وبا ہے موزی مرض ہے اس کے لیے خصوصی دوا بھی کی جائے گی ہنگو کے زلعی پولیس سربراہ پی ایس پی اکرام اللہ خان نے ہنگو شہر کے مختلف چیک پوسٹ اور چوکی رئیسان کا اچانک دورہ کیا ہے چھٹی کا دن ہونے کے باوجود زلعی پولیس سربراہ اکرام اللہ خان ہنگو شہر کے مختلف چیک پوسٹ بگٹو پی ٹی سی پاٹک اور عبداللی چیک پوسٹ جوازہ کے دورے کے بعد اچانک چوکی رئیسان پہنچے جہاں انہوں نے تمام ریکارڈ کا تفصیلی معاینہ کیا ہے دورے کے دوران ڈی پیوز روز نامچاہ رہائشی بیریکس اور کوت کا معاینہ بھی کیا اور زلعی پولیس سربراہ نے چوکی کی صفائی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا ہے اور متعلق عملے کچھ صفائی کے متعلق خاص ہدایات جاری کی گئی ہیں ڈی پیو نے دورے کے دوران ڈیوٹی پر موجود مال ضروری کریں اور شہریوں اور عوام کو بھی کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کا پابند بنائیں آگے بڑھتے ہوئے روک کریں گے اورکزئی کا صفائی مشہیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سید غزن جمال کا لور اورکزئی کلایا جیل کا اچانک دورہ ہوا ہے عوامی شکایات پر صفائی مشہیر سید غزن جمال نے ڈی پی ڈی ایس پی لور اورکزئی محبوب خان اور سیاسی عثماجی رہنما ملک حاجی قاسم گل کے ہمراہ اچانک کلایا تھانا اور جیل کا دورہ کیا دورے کے موقع پر غزن جمال نے جیل میں انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے موجودہ ٹھیکے دار اور جیل انتظامیاں پر ناکس باتھروم اور پانی کی کمی قیدیوں کو سہولیات نہ ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر باتھروم کی مرمت قیدیوں کے لیے پانی فراہم کرنے اور دیگر سہولیات دینے کے حکامات جاری کیے انہوں نے کہا کہ قیدیوں کو سہولیات دینا بہت اہم ہے قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا جھنگ میں شکرگنج شوگر ملز کی انتظامیاں پانچ سو سے زائد ورکرز کی تنخواہوں کی ادائیگی تیسرے ماہ بھی جاری نہ کر سکی تنخواہوں کی ادم ادائیگی کی وجہ سے ورکرز کے ہاں فاکو نے ڈیرہ ڈالیا ہے اور گھروں کے چولے تھنڈے پڑ چکے ہیں شکرگنج شوگر مل کے ملازمین کا کہنا تھا کہ مینجمنٹ افتران کا کہنا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا چاہے نیوز لگوالو یا دھر نہ دے دو ملازمین کوہر ماہ کا کہا جاتا ہے کہ اس بار تنخواہیں مل جائیں گی لیکن مل مینجمنٹ کی جانب سے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی جا رہی پچھلے پانچ سال سے یہی حالت ہے اور سفارشی لے آتے ہیں اور مل سے ہمارے ایک ورکر نے اب آواز اٹھائی ہے اس کو دھنکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم نکال دیں گے تم کو اور تم نے آواز کیوں بلند کی ہے اور اب نوبت خودکشیوں تک پہنچ چکی ہے ورکرز کا کہنا تھا کہ اگر انہیں ماہ رمضان سے پہلے تنخواہوں کی مکمل ادائیگی نہ کی جائے تو وہ ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے اتجاجی دھرنا دینے پر مجبور ہو جائیں گے ورکرز کی آواز پر جھنگ کے معروف سوشل ورکر میڈم فرزانہ بلوچ بھی مزدوروں سے اظہار یکچہتی کے لیے شگر مل پر پہنچی ہیں اور انہوں نے ورکرز کی آواز عالی حکام تک پہنچانے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے آگے بڑھتے بے روک کریں گے ٹانگ کا پہلا فخر کبرڈی ایوارڈ شو دریا سندھ کے کنارے ڈیرہ اسماعیل میں منعقد ہوا ہے جس میں کنڈی قوم سے تعلق رکھنے والی قوم کے مشران طلبہ سرکاری اوفیسران اور وقلہ اور صحافیوں نے بھرپور شرکت کی ہے اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے ٹانگ دیرہ اسماعیل خان سے مزید جانتے ہیں آدم خان کنڈی کی اس رپورٹ میں پہلا فخر کنڈی ایوارڈ شو دیر اسماعیل خان میں کامیابی سے ہم کنار ہوا جس میں ملبر سے کنڈی قوم نیشکت کی کنڈی قوم کے افسر طلبہ وقلہ صحافیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا بڑا اچھا پرورام ہے اور اس قسم کی اگر پرورام ہمارے علاقے میں ہوتے رہے تو بڑی قوموں کی اور لوگوں کی ایک ہوشنہ افضائی بھی ہوگی اور آپس میں پیار محبت بھی پڑے گا پھر سرائیکیوں کا ہوا آج کنڈیوں کا ہو رہا ہے اس کے بعد اور بھی متوقع ہیں لیکن میں آج اس تقریب میں یہ پیغامی دینا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے علاقے کے مختلف قومیت ہیں ان کو رنگ نسل زبان قومیت سے بالا تر ہو کے ہی کٹا ہونا پڑے گا اور ٹانک اور ڈیرہ سمائی خان کو تعمیر و ترقی کے راستے پر گامزن کرنا پڑے گا بہت شکریہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ ایک پوزیٹیو ایکٹیویٹی ہے اپنی پہچان اور اپنے جو ہمارے آنے والے مہمار ہیں اس قوم کے علاقے کے ان کی اوصلہ افضائی کے لیے اور ان کو دنیا کے حالات سے باخبر رکھنے کے لیے یہ ایک اچھا انہوں نے سٹیپ لیا ہے سینٹرل اور اگزہی مشتی میلہ میں پہلی بار میڈیکل سینٹر کا افتتاہ کیا گیا میڈیکل سینٹر کا افتتاہ جامعہ مشتی میلہ کے محتمم مفتی حشمت نے کیا اس موقع پر ڈاکٹروں علاقہ کی عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میڈیکل سینٹر کے ایم ڈی ڈاکٹر آصف نے کہا کہ اس میڈیکل سینٹر کے کھولنے کا مقصد اور اگزہی قبائل کو سہولیات فراہم کرنا ہے اب اور اگزہی قبائل کو کوہات پشاور جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس سینٹر میں عوام کو اے سی جی الٹرا ساؤنڈ ہر قسم کی دوائیاں اور دیگر سہولیات فراہم کریں گے میڈیکل سینٹر کھولنے پر علاقہ عوام نے خوشی کا اظہار کیا ہے شانگلہ کے مرکزی بزار بیلے بابا میں انجمنے تاجران کے انتخابات پر امن ماحول میں جمہوری طریقے سے مکمل جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور انتخابات میں تمام تاجر برادری نے بھرپور شرکت کی ہے کندر مند سادر جب کے باجہ سلطان جنرل سیکریٹری نامزد ہوئے ہیں انتخابی عمل میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات تھے علی رحمان اسسٹنٹ ٹو الیکشن کمیشن شانگلہ پریزائیڈنگ تھے جبکہ انتخابات میں ٹریڈ یونین کے دو پینلز نے حصہ لیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نومنتخب انجمن تاجران کے اہدداران قدرمند باچہ سلطان الیکشن کمیٹی کے اہددار محمد حفظل اور سوشل ایکٹیویسٹ خان بہادر کا کہنا تھا کہ تاجر ورادری کو درپیش مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے پہلے بیلے بابا وازار میں سب سے بڑا مسئلہ گندگی کا ہے ڈمپنگ گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ندینالے بازار اور راستے گندگی کے ڈھیروں میں تبدیل ہو چکے ہیں تحصیل منسپل ایڈمنسٹریشن کی ادم توجہ اور غفلت کی وجہ سے رہگیر اور تاجر ورادری شدید پریشان ہیں پورے وازار میں سٹریٹ لائٹس بھی موجود نہیں انہوں نے کہا کہ تمام دکانداروں کو ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کے پابند ہیں جبکہ زل انتظامیاں اور پولیس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون جاری رکھیں گے دکانداروں اور شہریوں میں صفائی کے حوالے سے واک کا بھی احتمام کریں گے حالیہ لاکڈاؤن میں تاجر ورادری کو ناقابل طرافی نقصان پہنچا ہے مزید لاکڈاؤن کے محتمل نہیں ہو سکتے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ایسٹر کے دن لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات پر کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس پی سیول لائن رضا صفدر قادمی کے ساتھ کرائم ریپورٹر رائلیوز حشام بٹ کی خصوصی گفتگو آئیے دیکھتے ہیں اس پی سیول لائن رضا صفدر قادمی صاحب ان سے جانتے ہیں کہ ایسٹر کے موقع کے اوپر پولیس کی جانب سے کیا سکوٹی فرم کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسٹر کے موقع پہ جو ہے لاہور کے تمام جو ترچز ہیں ان کو کٹیگریز نے تقسیم کیا گیا ہے کٹیگری اے کٹیگری بی اور کٹیگری سی اس کے مطابق کیے کٹیگریز اس طرح بنائے گئی ہیں کہ جہاں پہ زیادہ رش ہے جیوں پڑے ایسٹر کے رشے ہیں ان پہ ایک دس کی نفری لگائی گئی ہے جو سکھ ہو گئی ہے اور اس طرح اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ یہ ٹکلائیمنٹ ہے جو تمام ڈالفن تمام پیرو تمام ڈالفن سپارڈ کی موٹر سائیکل ہیں وہ بھی بیٹوں میں تقسیم کر کے جو ہے وہ چرچر بھی پیٹرولنگ کر رہے ہیں چیکنگ سنیب چیکنگ ہو رہی ہے اس طرح اس حوالے سے پورے چرچز جو ہے وہ لاہور کے 621 چرچز ہیں ان کو کور کیا گیا ہے جی جی جیسا کہ ایس پی شیب اللہ اندر سفتر قادمی صاحب نے بتایا ہے کہ ایسٹر کے موقع کے اوپر لاہور پولیس سب سے پہلے تو مسیح بھائیوں کی خوشیوں میں بھی شریف ہے اور ان کے بعد ان کی سکورٹی کی ذمہ داری بہت متحرک ہو کر سر انجام دے رہی ہے کمرمنٹ ٹیم کے ساتھ حجام بات ٹرائل نیوز لاہور جڑا والا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے گھریلو جھگڑا یا وجہ کوئی ہو چھبیس سالہ نوجوان نے نامعلوم وجہ پر خودکشی کر لی ہے تھانا صدر کے نواہی علاقہ اڑسٹھ گاف بے کے رہائشی چھبیس سالہ نوجوان شوکت علی نے نامعلوم وجہ پر خود کو فائر مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا پولیس تھانا صدر جڑا والا نے اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ کر ناشت کو تحویل میں لے کر پوس مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکورٹر ہسپتال جڑا والا منتقل کر دیا ہے شوکت علی دو بچوں کا باب تھا سبی میں اور لازمین گرینڈ الائنس کی جانب سے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ اور سترہ نقاط پر عمل نہ کرنے پر حکومت بلوچستان کے خلاف ملازمین کے دھرنے کو سات روز شروع مرکزی کال پر آل گرینڈ الائنس ٹیچرز کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی گورنمنٹ وائز مارڈل سکول سے نکالی گئی جو مختلف شہرانوں سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پہنچی جہاں سے مظاہرہ کیا گیا مزید دیکھتے ہیں خورم شہزاد کیس ریپورٹ میں راج کے ریلی زیواز سے مزید ورزی اعلیٰ بلوچستانو چیف سیفٹی صاحب کو اپنا پیغام پہنچنے چاہتا ہوں کہ اگر حکومت گیس بجلی پانی اور دیگر اخراجات میں اضافہ کر سکتی ہے تو ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ کیوں نہیں کر سکتی یہ ہمارا ذاتی ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے ہمیں بھی اپنے بچوں کے فیصے اخراجات کو پورا کرنا ہوتا ہے اور ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہم پرامل لوگ ہیں ہم ملازمین ہیں نہ ہمارا کسی جگڑا ہے نہ لڑائی ہے اب برائے مہربانی ہمارے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کر کے ہمیں ہمارا حق دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا جلسہ تھا وہ گرینڈ الائنس کے حوالے سے تھا گرینڈ الائنس میں ہماری کوئی 32 تنظیمیں شامل ہیں ان کے توسط سے ہمارے پورے بلوگشان میں احزازی تحریک چل رہی ہے کوٹا میں ہمارے دوست ہمارے ساتھی ہمارا ٹیچر تب کا ہمارے دیگر ملازمین اپکا کے دوست ایڈکیشن کے دوست پبلکیل کے دوست پیرامیڈیکل کے دوست تمام دوست درنے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری جو ہے گورنمنٹہ بلوگشان سے ایک ازارش ہے کہ وہ ہمارے مطالبات کو تسلیم کرے 25% اوورال تمام ملازمین کا مسئلہ ہے جس کا گورنمنٹ آف پاکستان نے بقیدہ نوٹوکیشن کیا ہے سواب دیدی اختیارات کے تحت جو ہے اس کا اختیار صوبائی گورنمنٹ کو ہے لہٰذا ہم اسی حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کے نوٹوکیشن کے مطابق صوبائی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد از جل ہمارے پچیس پرشن کا نوٹوکیشن کرے بھاگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے کوٹ ادو کا جہاں چوک سرور شہید میں اربوں روپے کے ہزاروں اکڑ سرکاری ارازی بوگس انتقال کے ذریعے فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے محکمہ مال کا نائب تحصیل دار اور پٹواری راتوں رات کروڑ پتی بن گئے ہیں شہریوں کی درخواست پر ڈائریکٹر انٹی کرپشن نے ملزمان کو طلب کر لیا مطلقہ پٹواری ابراہیم چانڈیا کے خلاف انٹی کرپشن میں پہلے بھی کرپشن کے درجنوں کیس زیر سمات ہیں کوٹ ادو کے نواہی علاقہ چوک سرور شہید کے موزہ پتل منڈا میں ہزاروں اکڑ سرکاری ارازی بوگس انتقال کے ذریعے فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے محکمہ مال کے نائب تحصیل دار آصف اور پٹواری ابراہیم چانڈیا نے اربوں روپے مالیت کی سرکاری ارازی کو جالی انتقال کے ذریعے فروخت کر دیا انتقال نمبر اٹھاون ستتر اور ستتر رات کروڑوں کروڑ پتی کیسے بن گئے یاد رہے کہ پٹواری ابراہیم چانڈیا پہلے بھی انٹی کرپشن میں متعدد کیسز زیر سمات ہیں جبکہ متعلقہ پٹواری کئی بار کرپشن ثابت ہونے پر جیل بھی جا چکا ہے اور پیڈا ایک کے لگنے کے باوجود اپنی سیٹ پر وراجمان ہے اربوں روپے کی کرپشن کرنے پر شہری محمد سجاد نے ڈائریکٹر انٹی کرپشن اور نیب کو درخواستیں بھی ارسال کر دی ہیں جبکہ دوسری طرف انٹی کرپشن نے ملزمان کو طلب کر لیا ہے شہریوں نے وزیر آزم عمران خان چیرمن نیب سے فوری کاربائی کا مطالبہ کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ڈیپٹی انفرمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ سمیرہ ملک نے سوفٹ روڈ اسلامی کالونی کے مقام پر واقع کیلوری پہ بیپسٹ چرس میں مسیحی برادری کے زیر احتمام منقضہ اسٹر کی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اور مسیحی برادری کے ہمراہ اسٹر کا کے کاتا اس موقع پر پادری منور ایڈوکیٹ اور مقبول ملک اور مسیحی برادری کی قصیر تعداد بھی موجود تھی خبر شامل کرتے ہیں تحصیل چوبارہ سے ایم اے نے حاجی عبد المجید خان نیازی کا اجمل چوک ٹرکو اڈا پر اپنے حلقے کے عوام سے گفتگو ہوئی ہے میڈیا نمائندگان سے بات چیت بھی کی ہے حاجی صاحب نے کیا کہا اور آگے بھی بات جو ہے تحصیل چوبارہ کروڑ میں پہلے بھی جتنے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں انہوں نے اپنی تیجوریاں بھرنے کی کوشش کی ہے حلقہ میں کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں آتا انہوں نے کہا بجلی کا محکمہ وفاقی حکومت کے انڈر آتا ہے اس لیے ایم اے نے ہی یہ کام کرواتے ہیں ایک سوال کے جب آپ نے انہوں نے بتایا کہ سابقہ دور کے ایم پی اے حلقہ چوبارہ نے کافی ترقیاتی کام تحصیل بھر میں مکمل کروا کر تحصیل چوبارہ کی شناکت کرائی مزید ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم عمران خان کی حکومت ملک پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جا رہی ہے وہ وقت دور نہیں جب ملک پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا مزید حاجی عبد المجید خان نیازی نے لوگوں کے مسائل سنے اور فوری حل کرانے کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر بھائی کیسر بلوچ سردار سلمان اور اس کے علاوہ میر خان بلوچ اور راجہ علی ادنان صفیان بھٹی ڈاکٹر محمد حنیف ڈاکٹر صفدر جاوید پتھان امتیاز علی ڈھلوں اور موززین علاقہ کافی کسیر تعداد میں موجود تھے لاہور سے آپ کو خبر دیں گے اسٹر کے حوالے سے سادھو سندر سنگھ چرچ جلو گاؤں میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مسیحی برادری کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنی عبادت کی اور پاسٹر پرویز سیمویل نے کرونا وائرس سے بچاؤ اور ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی مزید جانتے ہیں زفر اقبال حاشمی کی اس ریپورٹ میں اب ہمارے ساتھ ہیں یہاں کے پاسٹر پریش سمل صاحب ان سے بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے کہ ان کے کیا خواہلات ہیں اور انہوں نے سلامتی پاکستان کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے کرونا وائرس کے لیے دعائیں کی اب ہم پریش ساب سے پوچھیں ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اس وقت نہ صرف مسیحی بلکہ تمام قومیں اس کرونا وائرس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اسٹر کا یہ تہوار اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تہوار جو ہم مسیحی قوم مناتے ہیں یہ فتح مندی کا اتوار ہے جسے ہم عیدے قیامتِ المسیح کہتے ہیں اس دن یسو مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی اور کہا اے موت تیرا ڈنگ کہا رہا کیونکہ موت فتح کا لکمہ ہوگی اور ہمارا یقین ہے بروسہ ہے جب ہم دعا کرتے ہیں ایمان سے دعا کرتے ہیں تو یہ کرونا وائرس کوئی ایسی بلا نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جب ہم سب قومے ایک دل ایک جان ایک روح ہو کر دعا کریں گے تو یہ کرونا جیسی وبا اسی وقت دور ہو جائے گی ہمیں محبت میں پیار میں بھائی چارے میں ایک ہونے کی ضرورتیں جب ہم ایک ہوں گے جب ہم وطن کے اندر ایک ہو جائیں گے ہمارا وطن مفہوظ ہو جائے گا اگر آج آپ دیکھیں اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں لڑ رہے ہیں لڑائی کس بات کیے جگڑا کس بات کا ہے آج کرونا کو ہم نے شکست دینی ہے ان جگڑوں کو چھوڑیں پیار اور محبت کو سیکھیں کیونکہ مسیحی سیدنا یعنی مسیح یسو ناصری کا یہ پیغام ہے کہ اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور دوسرا اس کی مانت یہ ہے کہ تو اپنے پروسی سے اپنے پروسی سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے سے پیار کرنے کی ضرورت ہے ہر قسم کی سیاست کو چھوڑیں اپنے ملک کو بچائیں قوم کو بچائیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں تاکہ آج کا تہوار کا یہ پیغام ہے پوری قوم کے لیے کہ ہم مفہوظ ہونا چاہتے ہیں ایک کرونا سے بچنا چاہتے ہیں بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں تو اسی طرح ہم اس خدا کے ہاتھ کے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہونا ہے آمین زفر اقبال آشمی کیمرامن صفیق آشمی کے ساتھ رائل نیوز لہ زفر اقبال آشمی تفصیلات سے اگہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے فیصل آباد کا جہاں قصبہ چک نمبر 71 راجپوتا میں وڈیرہ سسٹم ختم نہیں ہو سکا بہت سے افراد کا امانت نامی شخص اور اس کی والدہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا انصاف لینے کے لیے ہر دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن مایوس ہی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے آئیے دیکھتے ہیں فیصل آباد سے نادر سندھو کی اس ریپورٹ میں فیصل آباد جنہ والا تھانا صدر کے علاقہ قطر کا بے رجپوتا میں ظلم کی انتہا ہو گئی سرعام گنڈا گردی امانت علی آلال صبح تقریباً آٹھ بجے اپنی والدہ کے ہمراہ گاؤں میں مینند مزدوری کے سلسلہ میں نکلا تھا تو راستے میں رانہ زہور رانہ زفر یاسر زہور حسن گلزار اشرف بگا بغیرہ نے امانت اور اس کی والدہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا والدہ کے کپڑے پاڑ دیئے اور ان کی اسمت دری کی گئی انہی لوگوں نے عرصہ چار ماہ پہلے امانت کی بیوی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا تھا آواز اٹھانے پر ان کی جگہ پر قبضہ کیا گیا اور ان کو متدد بار مارا پیٹا گیا تھانہ اور آرپی آفیس میں درخواست دائر کی گئی لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی مزیر آئیل نے اس پر مظلوم امانت علی اور والدہ نے کہا سر جی میرے بہت زیتی ہوئی ہے میری بیوی دیا نے عزت زوٹی ہے زوٹرنگ کے بعد انہاں بڑی پریشر پایا میں نے زلیلہ کو ہار کرتے ہیں دباؤ دیندے رہے ہیں مار رہے ہیں دمکیاں دیندے رہے ہیں پھر چار مینے ہوگا پھر اسی دیوار بھی چپان لگیاں گھار دی پا کے پھر جڑا آئے ہیں پھر انہاں ماریا میں نے مار کے میری بیوی نوی میری امی نوی میرے بچیاں زلیلہ کو ہار کر دیتا ساڑھے گھارتے قبضہ آئے گیا ساڑھا کوئی ہارشہ کوئی شائع بھی نہیں ہے اور بندے مگا کے ساڑھے مگر لگے سدر جڑھا تھانے جاندے ہیں تکر ساڑھے مگر اتھیار لگے کے جاندے رہے ہیں ہاسپتال دے ویچ ہاسپتال مجود ہے ساڑھے نازیاتیاں کر دین میرے بچے نوی مار دین میرے بچے ایک تھانا جڑھا لگ دا میرے بچے ایک زیارتی کر دین میری باو نوی پانچ مہینے ہوگا زیارتی کریں انہیں سانوں اندر دھمکیاں دے تو مار دین انہیں ساہب مل جاوے اسی گریب بندیاں مزدور آئیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے پوتیاں پوتیاں سارے انہوں اندر تاڑی بیٹھے ہیں لمبر دا رہے ہو تاڑی بیٹھا میرے بچے تین دے انہوں گا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے ہمیں حکمت سے انصاف چاہیے کیمرامین رانہ اجاز کے ساتھ نادر سندو تونسہ شریف کا رکھ کریں گے میر روحل خان اے ایس پی سرکل تونسہ نے اپنے دفتر میں پودا لگا کر موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتہ کیا ان کے ہمراہ مجیب الرحمان فارس رفیسر محکمہ جنگلات تونسہ شریف اور ایس چو تھانا صدر تونسہ اور تھانا سٹی تونسہ بھی موجود تھے مزید دیکھتے ہیں ظہور حسین شرانی کی اس رپورٹ میں میر روحل خان اے ایس پی سرکل تونسہ اور مجیب الرحمان فارس رفیسر نے کہا شجرکاری مہم کو بامقصد بنایا جائے دراخت اکسیجن کا قدرتی ذریعہ ہیں اور محول خوشگوار بنانے میں دراخت قدرت کا انمول توفہ ہیں دراخت جو انسان کو اکسیجن دیتے ہیں جانوروں کو گھر دیتے ہیں اور ساب سے اہم محول کو خوبصورت اور خوشگوار بناتے ہیں انسانوں کو درختوں سے بے شمار فیدہ حاصل ہیں جیسے یہ محول کو الودہ ہونے نہیں دیتے اور سب سے ضروری کہ یہ گرمی کی شدت میں کمی کا بیس بنتے ہیں اور بارش کا سبب بنتے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ شجرکاری انسانیت کی بہترین خدمت ہیں اس کا فیدہ کسی ایک انسان کو نہیں بلکہ عربوں انسانوں کو بھی پہنچتا ہے اور ان سے ہر طرح کے چرند پرند بھی اپنی زندگی میں سکون پاتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہور سن شرانی ریل نیوز تونسا شریف آگے بڑھتے ہوئے روک کریں گے اکارا کا جہاں ٹی پیو اکارا فیسر شہزاد کے حکم پر مہر ندیم افضال ڈی ایس پی سٹی سرکل کی زیر نگرانی اعجاز احمد ڈوگر انسپیکٹر ایس اے چو بی ڈیویین شیشہ فروشوں کے خلاف بھرپور کا روائی کی ہے جس میں ایک ملزم کو دھر لیا گیا ہے جس کی سناخت عمر فاروق کے نام سے ہوئی ملزم کے قبضے سے بیس حدد ڈبیاں سموکنگ فلیورز آٹھ حدد کوئلہ سٹک برامت کر لی گئی ہیں اور ملزم کے خلاف وقت دمہ درج کر لیا گیا ہے رانہ تارک سے بات کرتے ہوئے ایس اے چو کا کہنا تھا کہ ہمیں ڈی پیو اکارا فیسر شہزاد صاحب کی طرف سے واضح ہدایات ہیں کہ کوئی بھی معاشرے میں غلط کام کر رہا ہو تو اس کے خلاف کاربائی کریں حافظ آباد میں عوامی شکایات پر چیف افیسر مینسپل کارپوریشن حافظ آباد حیدر علی چٹھا نے بما عملہ سب انجینئر شہر بھر کے فلٹریشن پلانٹس کا معاینہ کیا اور شہریوں کو پینے کے لیے صاحبانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فلٹریشن پلانٹس کی صفائی کی احکمات سادر کیے مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو ملک صفدر کس ریپورٹ میں مینسپل کارپوریشن حافظ آباد حیدر علی چٹھا نے بما عملہ سب انجینئر شہر بھر کے فلٹریشن پلانٹس کا معاینہ کیا اور شہریوں کو پینے کے لیے صاحب پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فلٹریشن پلانٹس کی صفائی کے احکمات سادر کیے علاوازی حکومت پنجاب آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے حیدر آباد کا جہاں ملک بھر کی طرح مسیح قوم نے اپنے عبادت گاہوں میں اسٹر ڈے منایا ہے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی ہیں مزید جانتے ہیں پیر بخش مینگل کی اس ریپورٹ میں جہاں مسیح قوم کے بچوں نے اپنے خداون یسوع مسیح کی تاریخ دہرانے کے لیے ٹیبلوز پیش کیے گئے ہم دو ہزار سال پیچھے چھوئے تصور کریں آپ خود کو اس صورتحال میں جس کا آپ نے سوچا بھی نہ تھا تصور کریں کہ آپ اس کے شاگردوں میں سے ایک ہیں یا انہوں اکتوں میں سے جو یسوع کے پیچھے چلتی تھی تصور کریں کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے کیونکہ وہ مر چکا ہے آپ نے اسے صلیب پر دیکھا آپ نے اسے دفناتے ہوئے دیکھا کوئی شک نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا جس کے بعد مسیح قوم اپنے عبادتگاہ میں چلے گئے جہاں پادری ڈاکٹر ڈینل فیاض نے مسیح برادری کو خطاب کیا اور یوں صبح تک اپنے عبادتگاہ میں یسوع مسیح کی عبادت کی گئی اور اپنے مذہب کے مطابق عید قیامت یعنی اسٹر ڈے کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا اسٹر کا خوشی کا پیغام یہ ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہم جو اس پر ایمان لاتے ہیں ہم گناہ اور موت کی غلامی سے ازاد ہو کر موت کی غلامی سے جی اٹھ کر ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں آپ سب کو اسٹر مبارک ہو عید قیامت المسیح مبارک ہو بہت شکریہ ہم نیایتی شکر گزار ہیں اپنی پاک فوج کے رینجرز کے پولیس کے اور تمام ایجنسیز کے جنہوں نے ہمیں اسٹر کے پاک موقع پر سیکیورٹی پروائیڈ کی اور خاص طور پر روائل ٹی وی والوں کے جنہوں نے آکے ہمارے چورچ کو فل کوریڈ دی تینکیو بہر مچ بہر ایک کل میں بڑی عقیدت اور احترام سے اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے تمام مسیح قوم کو اور عالم کل کو عید قیامت مسیح مبارک کہتا ہوں خدا مند اس ببرکت موقع پر ہم سبوں کو ایمان کے مضبوطی اور پاک اور کی ہدایت اور عالمی بکشے تاکہ ہم دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے کام کرتے ہوئے خدا مند کی پاک مرضی بجا لائیں آپ سب مسیحی قوم کو میری اور میری فیملی کی طرف سے ہیپی ایسٹر تو آپ سب کو ہیپی ایسٹر تینکیو میری اور ڈائسیسن یوت منسٹری کی طرف سے آپ سب کو ہیپی ایسٹر تینکیو آج بڑی خوشی کا دن ہے یسو نے ہمارے لئے جان دی اور وہ زندہ ہو گیا تاکہ ہم نے اپنے لوگوں کو عقیدر سے ہیپی ایسٹر کہتی ہیں سب کو ہیپی ایسٹر ہیپی ایسٹر سب کو ساری مسیح برادری کو بلکہ کل عالم کو ہماری طرف سے ایسٹر مبارک ہو ہیپی طرف سے سب کو ہیپی ایسٹر سب کی طرف سے ہیپی ایسٹر آپ سب کو خدا بہت برکت دے شکریہ کیمرہ ٹین کے ساتھ پیر بکش مہنگل اوکارڈا میں کرسٹر کمیونٹی کی تہوار ایسٹر کی تقریبات کا مقامی کیتھولک چرچ میں انعقاد کیا گیا تقریب میں سبائی وزیر انسانی حقوق اجاز عالم اگسٹین اور ڈپٹی کمیشنر اوکارڈا عامر عطیق خان نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی ڈپٹی کمیشنر عامر حقیق خان نے تمام کرسٹین برادری کو ان کے مذہبی تہوار پر مبارک بات پیش کی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے تقریب میں تہوار کے حوالے سے ایسٹر کا کیک بھی کاتا گیا سبائی وزیر اجاز عالم کی جانب سے تمام مسیح برادری کو مذہبی تہوار کی مبارک بات بھی دی گئی ہے سبائی وزیر اجاز عالم نے اس موقع پر رانہ تارک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو مذہبی رواداری اپنانی چاہیے اقلیتیں ملک کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں اور ایسٹر کی تقریب کے موقع پر ڈی پی اوفیسر شہزاد کی جانب سے فلک پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں تقریب میں شامل شرکہ کو ایس او پیس پر سکتی سے عمل درامت کرواتے ہوئے ماسک اور ہینڈ سینٹائزر کے استعمال کے بعد چرچ میں داخل ہونے دیا گیا آگے بڑھتے ہوئے روک کریں گے حافظ آباد کا اسسسٹنٹ کمیشنر حافظ آباد ڈاکٹر آصف نواز ان ایکشن ایکشن کے بغیر چھے بوریاں پیاز برامت افصیلات کے مطابق اسسسٹنٹ کمیشنر حافظ آباد ڈاکٹر آصف نواز کو اطلاع ملی کہ سبزی اور فروط منڈی حافظ آباد میں بغیر ایکشن آکشن کے سبزیاں اور پھل زخیرہ کیے گئے ہیں مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگائی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف ملک صفدر کی اس رپورٹ پر جی بلکل حافظ آباد اسسسٹنٹ کمیشنر حافظ آباد ڈاکٹر آصف نواز ان ایکشن آکشن کے بغیر چھے بوریاں پیاز برامت تفصیلات کے مطابق اسسسٹنٹ کمیشنر حافظ آباد ڈاکٹر آصف نواز کو اطلاع ملی کہ سبزی اور فروٹ منڈی حافظ آباد میں بغیر آکشن کے سبزیوں پھل زخیرہ کر کے مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگائی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر حافظ آباد ڈاکٹر آصف نواز نے فوری قائل روائی کرتے ہوئے ایک دکان سے چھے بوریاں برامت کر کے ان کو بیس فیصد رائد پر مارڈل بزار میں فروخت کرنے کے لیے نہ صرف پابند کیا بلکہ دو دکان درنوں کو زیادہ ریٹ پر اشیاء خرد و نوش فروخت کرنے پر دہ دہ سہز جی بلکل کہروڑ پکا کے نباہی علاقہ بستی نتھے والا میں ڈرائیور کو نید آنے کی وجہ سے بس سلٹ گئی دو افراد زخمی جبکہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے اطلاع ملتے ہی ٹیمیں مواقع پر پہنچ گئی ہیں زخمیوں کو ابتدائی تبعی امداد فراہم کرنے کے بعد تاثیل ہیڈ کوارٹر ہسپیٹر کیروڑ پکا منتقل کر دیا گیا ہے باگے بڑھتے ہوئے روک کریں گے رنالہ خرد کا ماسک پہنے زندگی کو محفوظ بنائے ندیم مقصود سید اور اجازت داہر قادری کا روزانہ کی بنیاد پر عوام میں ماسک تقسیم کیے جائیں گے افتتاہی تقریب الانور شہید کالونی میں ہوئی یہاں پر الخدمت ویلفیر کانسل کے سرپرست ندیم مقصود سید اور ڈسٹرک یونین آف جنرلسٹ کے زلائی چیئرمین اجازت تاہر قادری چیئرمین موبائل اسوسییشن وقاس احمد چودری اسغر علی اور ان کے علاوہ نئیر رضا اور محمد علی رانہ محمد سلیم عامر علی عطیق الرحمن عبد المالک زریاب ندیم جعفری محمد تاہر شہدری نے لوگوں میں مفت مارک تقسیم کیے اس موقع پر ندیم مقصود سید اور اجاز تاہر قادری کا کہنا تھا کہ حکومتی اسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں ماسک کا استعمال آپ کو کرونا جیسی خطرناک وبا سے محفوظ بنانے میں مددگار ثابت ہوگا وحاڑی میں محکمہ سہت وحاڑی کے دفتر میں ناکارہ قرار دے کر کھڑی کی گئی گاڑیاں بیس سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود نیلام نہیں ہو سکی زلعی نیلام کمیٹی اور محکمہ سہت کی غفلت کی وجہ سے یہ گاڑیاں آپ کبار کا منظر پیش کر رہی ہیں محکمہ سہت وحاڑی کے دفتر میں ناکارہ قرار دے کر کھڑی کی گئی گاڑیاں بیس سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود نیلام نہیں ہو سکی زلعی نیلام کمیٹی اور محکمہ سہت کی غفلت کی وجہ سے یہ گاڑیاں اب کبار خانے کا منظر پیش کر رہی ہیں بیس سال کب جب یہ گاڑیاں ناکارہ قرار دے کر کھڑی کی گئی تھی تو ان کی حالت قدر بہتر تھی اور ان کو اگر نیلام کہا جاتا تو ان سے خاطر خان آمدن ہو سکتی تھی مگر خلے آسمات علیہ کھڑی یہ گاڑیاں کئی سال گزرنے کے باوجود اب کبار میں تبدیل ہو چکی ہیں محکمہ سہت کے ذرائع نے بتایا کہ متعدد بار زلعی آکشن کمیٹی کو لیٹر لکھے گئے ہیں مگر ان گاڑیوں کو نیلام نہیں کیا جا سکا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان گاڑیوں کو نیلامی کے لیے لاہور میں بھی بھیجوایا گیا تھا مگر تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے یہ گاڑیاں نیلام نہیں ہو سکیں اور انہیں ایک دفعہ پھر ویہاڑی بھیجوا دیا گیا ہے شہریوں نے زلعی نیلام کمیٹی کو اس گفلت اور لاپرواہی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جل نیلامی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے حافظ آباد ٹریفک پولیس نے ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑا دی جس جگہ پر ناکہ لگایا نہ تو وہاں پر کوئی بیریئر ہے نہ ہی کسی گاڑی کو چیک کیا جاتا ہے صرف چالان کرتے ہیں اور جلال پور بھٹیاں وائٹ پرل مین چوک سے صرف دو سو فٹ دوری پر بڑی گاڑیوں کو روکا جاتا ہے جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں مزید جانتے ہیں نائی مختر ملک کس ریپورٹ میں جب بالکل جلال پور بھٹیاں وائٹ پرل چوک سے صرف دو سو فٹ کی دوری پر ناکہ لگایا جاتا ہے ناکے کی جگہ پر نہ تو کوئی بیریئر ہے اور نہ ہی کوئی چیک پوسٹ ہے اور نہ ہی کسی گاڑی کو چیک کیا جاتا ہے صرف چلان کیا جاتا ہے حافظ آباد ظلے کی بات کی جائے تو ٹریفک پولیس تو حافظ آباد میں موجود ہے لیکن پورے حافظ آباد میں ٹریفک سگنل نہیں ہے آپ میری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ چوک کی ایک طرف تو پولیس کھڑی ہے تو چوک کی دوسری طرف سے ٹریکٹر اور مٹی سے لوڈ ٹرالیا نے روڈ کو بند کیا ہوا ہے جن کو پوچھنا تو ٹریفک پولیس کا فرض بنتا ہے لیکن الحمدللہ وہ چوک کے دوسری جانب اپنی دھیڑی لگا رہے ہیں پولیس کی سرکت کی وجہ سے عام گزرنے والی شہری بہت پریشان ہے ماری اللہ حکام سے گزارش ہے کہ حافظ آباد ٹریفک پولیس کو صحیح جگہ اور ساز و سمان کے ساتھ ناکہ لگانے کی ہدایت کی جائیں پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں چھے نامعلوم مسلح ڈاکووں کی دیہاتی کے گھر گھس کر لوٹ مار ملزمان اہلی خانہ کو یرگمال بنا کر گھر سے ساڑھے تیرہ لاکھ مالیتی مویشی تلائی زبرات اور نقدی رقم لے کر فرار ہو گئے گاؤں انہتر میں رات گئے تیرہ لاکھ روپے مالیتی مویشی تلائی زبرات اور نقدی رقم لے کر فرار ہو گئے دیہاتی نے جو ہے ہمیں جرگمال بنایا گیا یہ اس کا کہنا ہے اور سارا گھر خالی کر دیا گیا حکومت انصاف فراہم کرے متاثرہ شخص نے اندراج مقدمے کے لیے تھانہ سٹی عارف والا میں درخواست جمع کروا دی ہے کوہارٹ میں صوبائی حکومت اور کمیشنر کوہارٹ اڈویجن چیرمن آر ٹی اے کوہارٹ ریجن سید عبدالجبال شاہ کے ہدایات کی روشنی میں کرونہ سو پیس پر عمل درامت ہونے کے لیے نہایت سکتی بڑھتی جا رہی ہے اور وقتن فوقتن شہر کے مختلف مقامات پر چھاپوں کا عمل عمل بھی جو ہے وہ جاری ہے سیکرٹری آر ٹی اے کوہارٹ ریجن سمیر رحمان کی قیادت میں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اور پولیس ٹرافک ٹیم نے کوہارٹ میں دوسرے شہروں کے لیے چلنے والے ٹرانسپورٹ اڈوں کا معاینہ کیا سبائی حکومت کی احکامات کی روشنی میں کوہارٹ میں موجود سارے بینل ازلائی اور بینل سبائی اڈوں کو ہفتہ اور اتوار کے لیے بند کر دیا گیا ہے سبائی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عمران اسسسٹنٹ کمیشنر ون نصار محمد سپریڈنڈن شاکت زمان اور ٹرافک ٹیم کے ساتھ تمام اڈوں کا دورہ کیا اور اڈوں کی بندش اور ایس او پیس کے نفاس پر اتمنان کا اظہار کیا یاد رہے سبائی حکومت نے بینل ازلائی اور بینل سبائی پیبلک ٹرانسپورٹ پر ہفتے میں دو دن بروز ہفتہ اور اتوار مکمل پابندی آیت کر دی ہے ٹنڈو آدم کا رکھرتے ہیں پولیس کے ہاتھوں زخمی ہونے والے شخص کے ورسہ عورتوں اور مردوں نے ٹنڈو آدم اور بیرانی میں دھرنے دے کر دیگر شہرائیں بلوک کر دی ہیں ٹنڈو آدم سٹی پولیس پر بے گناہ شخص کو گرفتار کرنے کے بعد ہاف فرائی کرنے کا الزام لگایا دیا ہے ٹنڈو آدم سٹی تھانہ کے ایس اے چو تفیل بھٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹنڈو آدم شہر کے بائی پاس پر لنجوانی موڈ پر پولیس کے ساتھ مقابلے میں ایک ڈاکو نور محمد خاسکیلی زخمی ہو گیا ہے جبکہ دو ڈاکو فرار ہو چکے ہیں پولیس نے ٹنڈو آدم سٹی تھانہ پر ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے دوسری جانب پولیس کے ہاتھوں زخمی ہونے والے نور محمد خاسکیلی کے برسہ جن میں عورتوں کی بھی کسیر تعداد شامل ہے انہوں نے ٹنڈو آدم شہر کی محمدی چوک پر سٹی تھانہ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا ہے اور ٹائر نظر آتش بھی کیے ہیں جس سے روڈ بلوک ہو گئے ٹرافک موطل ہو گئی اس سے قبل انہوں نے ایم این اے شازیہ مری اور سینیٹر اینی مری کے بنگلے کے سامنے بیرانی میں دھرنا دیا ہے دھرنے کی قیادت عبدالعیمان خاسکیلی علی شیر خاسکیلی بابو خاسکیلی مولا بخش خاسکیلی حضورہ بیگم اور گل بانو سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی انہوں نے ارزام لگایا کہ ٹنڈو آدم پولیس نے تین روز کا اب لنور محمد کو گرفتار کیا تھا اس پر انسانیت سوز تشدد کیا جاتا رہا ہے اور گزشتہ شب اسے بلا جواز جھوٹے مقابلہ کر کے گولیاں ماری گئیں انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں اس پی سانگر اسے چو تفیل بھٹو ملابس ہے انہوں نے سپریم کورٹہ پاکستان سے سو موٹو ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے آگے بڑھتے ہوئے روح کریں گے کوٹ چٹھا کا دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی لازمی دینی چاہیے کیونکہ سب سے بہتر عمل قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا ہے ان خیالات کا اظہار مفتی احمد رزا آزمی نے کیا جامع مسجد یا رسول اللہ یا رسولو مدرسہ جامع اشرفیہ رزویہ محمودی روڑ والا میں جلسہ دستار فضیلہ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا مفتی احمد رزا آزمی کاری عبد المراف جلوانی مفتی کلیم اللہ جلوانی مفتی عبدالکیوم جلوانی نے خطاب کیا محتمم و متولی کاری محمد اشرف جلوانی اور مدرسہ حازہ کے مدرسہ کاری محمد حسین سندیلہ چشتی نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کرنے والے حافظ محمد اسامہ تاری مہروانی حافظ محمد شاکت جلوانی حافظ محمد تارک جلوانی حافظ محمد کمر الحسن چنگوانی کی دستار بندی کرائی علامہ عبدالسامد غوثوی اور ڈاکٹر عبدالسطار چنگوانی خیر اور ان کے علاوہ محمد خان مہروانی ڈاکٹر محمد ناظر مہروانی موجود تھے اور آخر میں لنگر تقسیم کیا گیا شکرگڑ کا رو کریں گے سینئر صحافی محمد اکمل کی سربراہی میں آل پاکستان میڈیا کاؤنسل ریجسٹرڈ شکرگڑ مینسپل کمیٹی شکرگڑ میں سینئر ترین صحافیوں کی جونئر صحافیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا جس میں آل پاکستان میڈیا کاؤنسل ریجسٹرڈ شکرگڑ اور الیکٹرونک میڈیا کلب شکرگڑ کے تمام عہدداروں نے شرکت کی چیرمن محمد اکمل محسن فاروق وائز چیرمن عبد المجید قریشی صدر عویس یونس انساری سینئر نائب صدر افتخار تھاکر شاہد ندیم نبیل احمد انساری نائم زیا ملک عبد الرحمان محمد فیسر ریاض مبشر خسین محمد بشارت ملک محمد شہباز الیکٹرونک میڈیا کلب شکرگڑ کی چیرمن افضال خان صدر انجینئر منظور جنرل سیکریٹری رانہ علی رضا سینئر نائب صدر اشتیاق نائب صدر شیخ اجاز فینان سیکریٹری شاہد اقبال حافظ اعجاز الحق میاں ازر انائید دلشاد شریف اس کے لابہ رانہ اشتیاق ڈاکٹر شفیق سرمد ربانی یاسی حسن شیخ ڈاکٹر رمضان ملک اور دیگر صحافی بھائیوں نے شرکت کی ہے میٹنگ میں منظور حسین اشتیاق ربانی رانہ علی رضا اور دیگر صحافیوں نے خطاب کیا جس سے مل کر تمام صحافیوں کے مسائل اور ایک دوسرے کے ساتھ قدم با قدم ساتھ چلنے کا حیر تیم بہاول نگر میں اسسسٹنٹ کمیشنر منور مکسی کی سربراہی میں انتظامیہ کا چھاپا کرونا احتیاطی تدابیر کے خلاف ورزی پر دو شادی ہال سیل کر دیے گئے پانچ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے ٹیم کو دیکھ کر شادی میں شریک کھانا کھاتے افراد کی دوڑیں شادی ہالس میں تقریبات جاری تھیں انتظامیہ کے گریک ڈاؤن پر شادی کی تقریب میں شریک افراد کی دوڑے لگ گئی بارات کے شرکہ کھانا چھوڑ کر بھاگ نکلے اسسسٹنٹ کمیشنر منور حسین مکسی کا کہنا تھا کہ کرونا سو پیس کی خلاف ورزی پر کرکڈ ڈاؤن چاری رہے گا ٹنڈو آدم بی سیکشن تھانا کی حدود میں لوٹ مار کی واردات وں کے بیوپاری مٹھل کاتیار سے تین مسلح افراد موٹر سائیکل اور پچپن ہزار روپے نکد لے کر فرار ہو گئے تھے واقعے کو کئی روز گزرنے کے بابجود پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس روز کہتی ہے ہم نے آپ کے ملزمان کو پکڑ لیا ہے مگر پولیس نے نہ کسی کو پکڑا ہے نہ موٹر سائیکل برامت کرنے میں دل چسپی لی ہے لاغے بڑھتے بروق کریں گے ہرونہ باد کا فرادی گروہ کی جانب سے مستحق افراد کی امدادی رقم ہڑپنے کا انکشاف ہوا ہے ملزمان رکنی گینگ کو دھر لیا ہے فراڈ مافیا پولیس کے شکنجے میں آ گیا تین رکنی فراڈ یہ گروہ نے ایچ بی ایل کی فرانچائز اور جیز کی ڈیوائیس حاصل کر رکھی تھی جس سے وہ احساس پروگرام کے تحت پیسے وصول کرنے والوں کو رکم فراہم کرنے کے بجائے ان کے انگوٹھے لگوا کر پیسے خود ہڑپ کر جاتے تھے ان کے نام پر موبائل سمیں ایکٹیو کر کے بھاری رکم کی ایویز فروخت کرتے تھے مظہر اسماعیل اور ان کے ساتھیوں نے مستحقین کی رکمیں بھی ہڑپ کی ہیں پولیس تانہ سٹی نے تینوں ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ہونے والوں میں مظہر غفار اور ارسلان شامل ہیں جنہوں نے سینکڑوں مستحق افراد سے فروڈ کیا ملزمان سے مختلف ڈیوائس اور سمیں برامت کر لی گئی ہیں پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے آلہ کار کردگی کا مظاہرہ کیا چشتیاں کا رکھ کریں گے ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاول نگر محمد زفر بزدار کا اسٹر کے موقع پر وکٹر آباد چرچ چشتیاں کا دورہ مسیحی بھائیوں کی جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے چشتیاں ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاول نگر محمد زفر بزدار نیک خواہشات کا اظہار کیا مسیح بھائی ہمارے پر ام شہری ہیں مسیح بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں اسٹر کے موقع پر زلہ بھر میں پانچ سو سے زائد افسران اور جوان ڈیوٹی دے رہے ہیں مسیح بھائیوں کی جان اور مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح میں شامل ہے آگے بڑھتے ورک کریں گے لاہور کا جوہ ٹون میں وفاقی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں عارف والا سے سینئر سیاست دان منیر احمد خان نے پاکستان تاریخ انصاف میں شمولیت اکتیار کر لی ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سردار وقار کی اس ریپورٹ میں پارٹی کے بانیر میں سے شامل ہیں ان کے بیٹے حیدر خل نے پیپل پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی ای میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر بہت سے سیاست دانوں نے یہ احد کیا کہ ہم جوگ در جوگ جس میں زکریہ بٹس بھی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی ای میں شامل ہونے جا رہے ہیں اس موقع پر سیاسی امور پہ گفتگو کرتے ہوئے فواد چوہدری نے کہا کہ اب نون لیک اور پیپلز پارٹی کو اپنی جو مفاہمت کی سیاست ہے وہ شروع کرنی چاہئے اور جو باقی اڑا ہی سال ہیں ان میں حکومت سے سروے پولیس کی قومی شہرہ پر اقبال آباد کے قریب بڑی کا روائی سامنے آئی ہے ہیرون سمگلنگ میں ملوث خاتون اور مرز سمیت دو افراد گرفتار کر لیے گئے موٹر سائیکل سوار ملزمان کو ناکہ بندی کے دوران مشکوک جان کو چیک کیا گیا تو دورانے چیکنگ ملزمان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں ہیرون کی درجن پڑیا اور لاکھوں روپے نکتی برامد ہوئی ہے گرفتار ملزمان کو تھانہ اقبال آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے پورے ملک کی طرح تحصیل چیچہ وطنی میں بھی اسٹر کا تہوار انتہائی خوبصورت تقریبات کا بھی سلسلہ جاری ہے اور انتہائی اقیدت و احترام کے ساتھ مذہبی رسومات ادا کی جارہی ہیں مزید جانتے ہیں امران شاہ کی اس خوبصورت ریپورٹ میں لائٹنگ باہر کی خوبصورت کو چار چاند لگا رہی ہے حکومت ایسٹر کے تہوار کی سلسلہ میں چچہ وطنی کے نواہی قوم 32 بارہ مشن اللہ ہو چرچ میں بھی مذہبی باردت کے ساتھ ساتھ تقریبات کا بھی سلسلہ جاری ہو ساری ہے اور انتہائی اقیدت و احترام کے ساتھ مذہبی رسومت آدھا کی جاری ہیں تقریبات کے مہمان ایک سوسی ڈائریکٹر رائل نیوز وسیم بھٹی نے پوری کرسٹر کے موقع پر مباربات پیش کی اور موقع پر آئی جی پنجاب انام گنی کی ہدایت پر سہیوال محمد کاشف سلم ایس پی سرکل سلمان زفر ایس ای چو امداد حسین بلوچ نے چرچوں اور گرجاگروں کے پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات پر سیم بھٹی نے آئی جی پنجاب انام گنی اور سہیوال محمد اسی کے ساتھ ہی ڈسٹک نیوز بلیٹن اقتطام کو پہنچا مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے رویل نیوز